السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے قرآن سے دوستی کیجئے پارٹ نمبر سیونٹی فائیب عبداللہ ادنی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ بہترین اعمال میں سے کونسا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ حال اور مرتحل اور مرتحل لوگوں نے پوچھا یہ حالی اور مرتحل کیا چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وہ صاحبِ قرآن ہے جو اول سے چلے حتیٰ کہ اخیر تک پہنچے اور اخیر کے بعد پھر اول پر پہنچے جہاں ٹھہرے پھر آگے چل دے جہاں ٹھہرے پھر آگے چل دے یہ حدیث تکتر وزین ہے حال کہتے ہیں منزل پر آنے والے کو اور مرتحل کہتے ہیں کچھ کرنے والے کو یعنی یہ کہ جب کلائے پاک ختم ہو جائے تو پھر اثرینو شروع کر لے یہ نہیں کہ بس اب ختم ہو گیا دوبارہ پھر دیکھا جاوے گا یہ نہیں کہ آدمی جلنے سے جاں ختم ہوا فورا شروع کرے جاں ختم ہوا فورا شروع کرے کنزل عمال کے ایک نوایت میں اس کی شرعہ وارد ہوئی ہے الخاتم المفتح ختم کرنے والا اور ساتھ ہی شروع کرنے والا یعنی ایک قرآن ختم کرنے کے بعد فوراں ساتھ ہی دوسرا شروع کر دے دو چار رکو پڑھ لیں پاو پارا پڑھ لیں چلے اب دوسرا قرآن شروع ہو گیا اس طریقے پر قرآن پڑھتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اب پڑھ لیں جب رسال اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کل ہا وَعَجِرْنَا مِنْ خِزِّدْ دُنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ روایتوں میں یہ دعا سکھائی گئی ہے صحابہ بھی پڑھتے تھے صرف صالح بھی پڑھتے تھے جو بھی یہ دعا پڑھتا رہے گا تو اس کا انجام اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھا کرے گا کئی مرتبہ امجز اس کے بھیج چکا ہوں اور کئی مرتبہ اس کی تشریف کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين